پہلے تو یہ بتائیے گا یہ نافذ کرنے کی یہ ایکٹ لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اور اب اس میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ کیوں ضروری ہے اس پوری صورتحال کو اس پورے ایکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر دیکھئے یہ جو پروسیجر کو چینج کرنے کا اور بلکہ پروسیجر کے اندر ایک ڈائیٹرکلی نئی چیز لے کے آنے کا مقصد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہو گیا کہ آرگیمنٹس اور اس کے بعد میں اس کے پر جو فیصلہ آیا اس کے اندر بھی آیا ہے اس کا ایک ہسٹوریکل بائک گراؤنڈ بھی ہے ہسٹوریکل بائک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کے اندر چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے اپنی اہمیت کی وجہ سے اپنی حالکہ وہ چینج نہیں کر سکتے کسی سپریم پورٹ کے جاج کو نہ وہ ٹرانسفر کر سکتے لیکن ایک روایت ہے کہ چیف جسٹس کی بات ہے اس کو پرائمیسی دی جاتی ہے اس کو فوقیت دی جاتی ہے چیف جسٹس فور پاکستان سپریم کورٹ نہیں ہے صرف تو ان کو پھر آپ نے دیکھا کہ اپنی مرضی کے وہ بینچز بناتے تھے اور اپنی مرضی کے ججز ساتھ بٹھاتے تھے اور پھر پھر انہی کی جو بات چلتی تھی وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ وہ سنگل بینچ ہی ہوتا تھا جو چیف جسٹس آپ نے تھے وہی بات کرتے تھے میں خود اس معاملے میں دیکھتا رہا بہت سارے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے سامنے بھی ہم نے جب پیشیاں بھگتی تو ہم نے اس چیز کا شدت سے حساس ہوا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ he's not one of the other judges but he is the only judge جو یہ ساری چیزیں چڑھاتے ہیں نہیں لیکن صاحب جو سوموٹو وغیرہ لیا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ایک ڈسکریشن ایک پار بڑھ جاتی ہے نی ایک شخصیت تھوڑی سی بھاری بھر کم ہو جاتی تھی جی نہ صرف یہ بلکہ سوموٹو کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا اب دونوں باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور جس چیز نے مجھے ہمیشہ اور میرے رفقہ کو اور باقی لوگ جو ان پہ سیریسٹی سوچتے ہیں انہوں نے دو باتوں کی بات ضرور کی ایک تو یہ کہ چیف جسٹس کا کوئی الگ سے رول نہیں ہے سوائے وہاں پہ جہاں وہ آبلٹریٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں between the provinces وہ یا فیڈریشن اور پروونس کے درمیان یا وہ سپریم جیوڈیشنل کانسل کے چیئر پاسن کے طور پہ کام کرتے ہیں یا جیوڈیشنل کمیشن میں وہ کرتے ہیں اس کو preside کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار ایسا چھ نہیں ہے کہ وہ benches بغیرہ بنائیں میری ذاتی رائے میں تو سپریم پورٹ کو بھی اکٹھے ہی بیٹھنا چاہیے اور اس کے اندر benches بنانے کا ان کو کوئی اختیار نہیں لیکن ایک سلسلہ چل پڑا دوسرا سو موٹو وہ خود ہی شکایت کنندہ بن جاتے ہیں اور شکایت کنندہ کے بعد وہ انویسٹیگیٹر بھی ہوتے ہیں اور انویسٹیگیٹر کرنے کے بعد وہ اس کے اندر جاج بھی خود ہی ہوتے ہیں اور پھر آلٹیمنٹلی ایکسیکیوشنر بھی خود ہوتے ہیں ماسٹر آف دے روستر جی وہ پھر ایک ججمنٹ بھی آ گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ماسٹر آف دے روستر ہیں وہ مطلق الانان ہیں وہ جو چاہے کریں کسی کو اپنے ساتھ بٹھائیں نہ بٹھائیں کون سے کتنا بڑا bench بنائیں کسی case کو لگائیں یا نہ لگائیں اس سے بہت سارے معاملات جو الجھاؤں میں چلے گئے اور پھر یہ ایک قانون بنایا گیا تو قانون کیا بنایا گیا اس میں discretion کا element ختم ہو جائے اور اس کے اندر بھی pick and choose نہ ہو اس کے لیے بڑا اچھے طریقے سے یہ کیا گیا کہ نہ تو اس میں شخصیات کی بات ہوگی نہ اس میں pick and choose ہوگا chief justice and senior two judges after him وہ تو ٹھیک ہو گیا اور اس کے پر judgment بھی آ گیا اور اس کو سراب گیا لیکن اب جو change آیا ہے اب پھر سے ان کو master of the roster بنا دیا گیا ہے وہ میرے خیال میں اس ساری تگو دو کی اس ساری جو ہے parliament جو پاس کیا اس کو یہ چونکہ ordinance کے ذریعے تو میں کہوں گا یہ parliament کی بھی نفی ہے کیونکہ یہ تو صدر مملکت نے اس کا نفاظ کیا جبکہ parliament نے کچھ اور کہا ہوا ہے تو یہاں بھی بھی مجھے ایک تضاد نظر آ رہا ہے جو مناسب نہیں ہے یہ بھی فرمائیے گا سر کہ کیا ordinance کے ذریعے اس میں amendment جا سکتی ہے جی ہاں ordinance amendment کے لیے ہوتا ہے ordinance کے لیے ذریعے نیا قانون لائے جا سکتا ہے اور وہ ماتحد ہوتا ہے parliament کی توسیق کا لیکن میں اس کے جو اغراز اور مقاصد اور جو ultimate اس کا objective ہے جس کے لیے اس قانون کو بنایا گیا اس میں اس amendment سے اس قانون کو ڈیلیوٹ کر دیا گیا ہے سو ہم we have gone back to سر اس سے کیا یہ تاثر لیا جائے کہ چیزیں politically compromise ہوئی ہیں کہیں پر دیکھئے political expediency کے لیے قوانین نہیں بنانے چاہیے قوانین ہوتے ہیں state کے لیے اور state ایک permanent body ہے state ایک permanent entity ہے اور اس کا تعلق directly citizens کے لیے ہے government is a میرے نزدیک agent of the state government کو elect کیا جاتا ہے for a certain period of time اور اس period کے لیے ان کو آپ ایک mandate دیتے ہیں اور عوام mandate دیتے ہیں ٹھیک long term میں دیکھنا چاہیے اور میرے نزدیک ایک اور چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ بالکل غور نہیں کرتے as student of law ہوو ہے impact analysis کہ قانون جو بنا رہے ہیں اس کا impact ultimately کیا ہوگا جو judgment دے رہے ہیں اس کا ultimately کیا impact ہوگا impact ہوگا اچھا سر وقت تھوڑا سا مختصر ہے لیکن میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ میں points جو ہیں وہ آپ سے ان کے اوپر بات کر سکوں یہ 8 رکنی bench کا جو فیصلہ تھا اکثریتی bench کا فیصلہ چیف جسٹس نے ریجسٹرار سے اس کے اوپر وضاحت طلب کر لی ہے اب یہ درہ بتائیے گا detail judgment سے قول وضاحت کا یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کتنا یہ پیچیدہ معاملہ ہے یہ میں نے جب یہ judgment آیا تھا اس وقت بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ابحام بڑھ جائے گا confusion زیادہ ہو جائے گی اور اس کی پذیرائی یا اس کی جو acceptability ہے in legal جو آپ کی jurisprunes ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی جس طرح 63ے کے بارے میں میں نے یہی کہا جو فیصلہ آیا تھا review pending ہے جو reasons ہیں اس short order کے وہ ابھی تک تلاش میں ہیں جو بغیر reasons کے اگر کوئی judgment دے کوئی government کو بغیر reasons بات کریں تو آپ اس کو اتنا متون کرتے ہیں جس کا حد حساب نہیں کوئی officer بغیر reasons کے کوئی فیصلہ لکھ دیتا ہے تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو knock reason نکال دو کوئی ادارہ reasons record کیے بغیر کسی کو کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ادارہ ہی لپیٹتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم کیوں اس طرف لے گئے ہیں کہ پہلے ہم ایک فیصلہ دیتے ہیں پھر ہم معاف کیجئے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر criticism کیا ہے پھر اس criticism کو meet کرنے کے لیے اس کو چاہے وہ positive criticism ہے چاہے وہ negative criticism ہے اس کو meet کرنے کے لیے reasons ڈھونڈتے ہیں جو سوٹ کرے لیکن سر یہ یہ فرمائیے گا کہ اب آج کے حالات میں as of now today آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت جو division ہے ایک فریق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو amended election law ہے اس کے حوالے سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اس بات پر مظہر ہے کہ جناب یہ آٹھ رکنی بینچ کا جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کے اوپر کیا جائے تو اشتر اوساف صاحب جو ہیں سابق ایٹرنی جنرل پاکستان وہ ذاتی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں کہ کونسی چیز جو ہے وہ قابل عمل ہونی چاہیے یا کس کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے بہت احترام کے ساتھ میری شاید بات لوگوں کو پسندنا میرا خیال ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھئے قانون اور آئین پارلمنٹ بناتی ہے اور پارلمنٹ نے اپنے ایک مسعودے میں جس کو آپ آئین کہتے ہیں یہ اختیار دے دیا کوٹ کو کہ وہ اس کی تشریح کر سکے جب کوٹ اس کی تشریح کرتی ہے اور پارلمنٹیرینز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تشریح ان کی سوچ سے تصادم رکھتی ہے تو پھر ان کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ قانون جس کی تشریح کی گئی ہے اس کو مزید ایکسپلین کر دیں چینج کر دیں اور اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز آگئی جس کی وجہ سے ابحام پیدا ہوا اس کو ختم کر دیں تو پھر مقدم کیا ہوگا قانون بنانے والا جس نے قانون بنایا اور جو بدل سکتا ہے یا وہ فیصلہ جو کہ اس قانون کے مطابق آیا ہے میں اس کو سہل طریقے سے کوشش کروں گا کیونکہ میں وکیل کے طور پر ایک سوچ بن جاتی ہے اور وہ پھر اس کی اوپر آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے وہ یوں ہے کہ آپ نے اس ججمنٹ کی ایفیکٹ کو زائل کرنے کے لیے قانون سازی کی اور وہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے ہر جگہ ہے لیکن ہمارے ملک میں دو ایسی نظیر میری نظر سے گزری ہیں ایک قسطمز ایک میں جہاں پہ ایک پٹیکلر انٹرپٹیشن دے دی گئی ایک قانون کی اور پارلیمنٹ نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ قانون اس طرح ہے اور تصور ہوگا کہ جب یہ بنا تھا قانون تب سے اس کے اندر یہ تبدیلی ہے تو ایفیکٹ اف جیجمنٹ وز ریکنی وز وز ویڈی ویڈی ایند سپریم کوٹ اور سپریم کوٹ نے اپنی بات کی جیجمنٹ میں کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے پاس حق حاصل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنانے والا ہے وہ اس کی تشریح کر سکتا ہے اگر کسی اور کی تشریح کی وی اس کی سوچ کے مطابق نہ ہو سر لاسٹ میں جانا چاہوں گا آپ یہ جو جو جیویشل کوٹس کا جو معاملہ ہے یہ اس وقت اگر عدالتی نظام میں اصلاحات ہیں تو اس کے لئے کتنا ضروری ہے ان آئینی عدالتوں کا قیام دیکھ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہائی کوٹ فیڈرل شریعت کوٹ سپریم کوٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان سرویسز ٹرائبیونلز اور اس طرح کے جو ٹرائبیونلز ہیں وہ تمام آئین کی تشریح کی وی عدالتیں ہیں سو وہ سب آئینی ادارے ہیں ایک اور آئینی ادارہ بنایا جا سکتا ہے بشرت کہ وہ بنیادی اصولوں اور بنیادی حقوق کو کمپرمائز یا کم کرنے کی مترادف نہ ہو پہلی بات دوسرا کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ سپیشلائز کوٹس بنائیں آپ کے پاس کمپیٹیشن کمیشن ہے آپ کے پاس اپیلیٹ ٹرائبیونلز ہیں کسٹم کے انکم ٹاکس کے اور یہ بھی دیکھئے کہ جب سپریم کوٹ میں جیجز کو لیا جاتا ہے تو ان کو لیا جاتا ہے نہ صرف اس بات کے اوپر کہ وہ کتنے لائق اور فائق ہیں بٹ السو کہ ان کا کس شعبہ قانون سے تعلق ہے مثلا ٹیکس کے کیسز جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیکس کے مجھے جو جیجز یا وکلا ہیں ان کے پاس جاتے ہیں جو سپریم پورٹ میں آج بیٹھے ہیں اسی طرح سائٹ کے اوپر آپ نے دیکھا دو ایڈ اوک ججز کو لیا گیا دونوں سائٹ کے ماہر ججز ہیں تو یہ اس لیے لیکن آئینی عدالت میں تو آئینی امور کے لوگ جانے چاہیے نا کیونکہ وہ ایک لیمٹیڈ ایکسپورٹیز کی بات ہے بلکل اور اس کو میں کہوں گا کہ یہ فیڈریشن کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ نمائندگی ہوگی کیسے کہ دو دو ججز ہوں گے تمام صوبوں سے تو یہ بھی اس کی حید کی بھی بات ہے اور یاد رکھ یہ کون اپوائنٹ کر رہا ہے کون ریموو کر سکتا ہے جو اثر انداز ہو سکتا ہے کسی کے فیصلے کے اوپر اور جب یہ کوٹ بنچز نہیں بنائے گا اور یہ اٹھے بیٹھیں گے تو مجھے اس میں کوئی خرج نظر نہیں آتا ٹھیک لانگ وی ٹو گو اگر بات کریں اصلاحات کے حوالے سے تو چیزیں اتنی آسان اتنی سادہ نہیں پیچید گیا بہت ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں ملا کے آگے بڑھنا چاہیے بہت شکریہ اشتر اصاف صاحب سابق ایجرنل پاکستان ہماری ساتھ موجود تھے